میں ہوں تارک چودری مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بروقت معلومات کے لیے بیل آئیکان پریس کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے دوستو کیا حال چل ہیں میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے تو دوستو آج ہم بات کریں گے کہ جانور کھانا پینا کیوں چھوڑ دیتے ہیں بہت ہی امپورٹنٹ ہمارا آج کا ٹوپیک ہے تو یہ بہت بڑے بڑے فارموں کے اوپر اس طرح کا ایشو آجاتا ہے تو اسی کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے کہ جانور کھانا پینا کیوں چھوڑ دیتے ہیں کس بیماری کے وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں اور وہ بیماری کس طرح سے ایک فارم سے دوسرے فارم تک جاتی ہے اور اس کا کیا علاج ہے اور وہ کن جانوروں میں زیادہ ہوتی ہے اسی کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں مو کھر کی بیماری کی وجہ سے جانور کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں گائے بھائس بکریوں اور بھیڑوں کی یہ اہم بیماری ہے ہر سال اس بیماری سے بہت بڑی تعداد میں جانوروں کا نقصان ہوتا ہے چھوٹے جو ہوتے ہیں بچڑے اور بچڑیاں کٹڑے کٹڑیاں وغیرہ ان میں جان لیوا ثابت ہوتی ہے یہ والی بیماری تو جب یہ بیماری کسی بھی جانور کو لگتی ہے چھوٹے یا بڑے کو تو جانور کا جو دودھ ہے وہ بہت کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور علاج جب فارمر اس کا کرتا ہے تو علاج کی مد میں جو اٹھنے والا خرچہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے فارم جو ہے وہ نقصان میں چلا جاتا ہے اور سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو گبن جانور ہوتے ہیں ان کا بچہ ضائع ہو جاتا ہے اور اس بیماری کی وجہ سے پھر وہ ایک عرصہ دراز تک بیمار رہتا ہے اور فارمر جو ہے وہ شرید پریشان رہتا ہے تو یہ کیسے وائرس کی وجہ سے ایسے ہوتا ہے یہ بیماری ایک وائرس کی وجہ سے ہوتی ہے جسے اپتو اپتو وائرس کہتے ہیں اور علامت اس کی یہ ہے کہ بخار مو اور ہمانے پر چھالے بن جاتے ہیں اپتو وائرس جو ہے یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے یہ خروم کے درمیان میں بھی چھالے بن جاتے ہیں اور جب وہ چھالے پھٹ جاتے ہیں تو جانور چل نہیں سکتے لنگڑا پن کا شکار ہو جاتے ہیں جانور مو میں چھالے جب بنتے ہیں اور وہ پھٹتے بھی رہتے ہیں تو اس وجہ سے جانور کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں تو یہ وائرس کیسے پھیلتا ہے یہ وائرس ہوا کے ذریعے کئی کلومیٹر تک پھیل جاتا ہے بیمار جانور جب جو فارم میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ پانی پینے کے لیے ایک ہی خرلی ہوتی ہے ہر فارم میں ایسا ہی ہوتا ہے تو جب بیمار جانور اس خرلی سے پانی پیے گا تو تھوک کے ذریعے دوسرے پانی میں وائرس چلا جاتا ہے جس وجہ سے یہ وائرس دوسرے جانوروں میں منتقل ہو جاتا ہے اور وہ بھی بیمار ہو جاتے ہیں اگر یہ اکثر عمومی دیکھا گیا ہے کہ اگر کسی فارم کے اوپر اس کا اٹیک ہوتا ہے تو اسی پرسنٹ جو جانور ہوتے ہیں وہ اس بیماری سے متاثر ہو جاتے ہیں فارم کے اور یہ بیماری جو ہے جنوروں سے انسانوں میں بھی آ سکتی ہے اس بات کا آپ نے بہت خیال کرنا ہے اگر ایسی کچھ شکایت آپ کو ملے تو اپنے ملازموں کو اس سے جو ہے نا وہ اگاہ کر دیں کہ وہ ذرا اس سے بچے یہ انسانوں میں آ جاتی ہے لیکن انسانی میدے میں جو تضابیت ہوتی ہے وہ اس کے جراسیموں کو اس کا بالکل خاتمہ کر دیتی ہے جو تضابیت موجود ہوتی ہے تو اس سے بچانے کے لیے ویکسین جو ہے وہ کبھی مس نہ کریں سال میں جو گورنمنٹ ہے وہ ریکمنٹ کرتی ہے دو مرتبہ کے آپ سال میں دو مرتبہ اس کی ویکسین کروائیں اس کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سیتمبر جو کہ گزر چکا ہے ابھی ایک دو مہینے کے بعد فروری آئے گا فروری کے مہینے میں بھی اس کی ہوتی ہے لیکن جو ہم ریکمنٹ کرتے ہیں یا سویسٹ کرتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ کہ جانور کو سال میں آپ تقریباً تین دفعہ کروائیں یا چار دفعہ کروائیں ویکسین اور یہ آپ یقین کر لیں کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ جب آپ ویکسین کروا رہے ہیں اس بمارے کی موں کھور کی تو وہ جو ہے ایکسپائر نہ ہو اور اس کے علاوہ جو نئے جانور لے کے آتے ہیں آپ فارم کے اوپر ان کو بے شک ویکسین ان کی ہوئی ہے پیچھے لیکن آپ ان کو پرانے جو آپ کے جانور ہیں ان کے ساتھ فوراً نہ چھوڑیں اس کو علیہ در رکھیں کم از کم دس دن تک اس کو علیہ در رکھیں اور اس کی اپنی نگرانی میں ویکسین کروائیں جو بھی ضروری ویکسین ہو اور اس کے بعد اس کو دوسرے جانوروں میں چھوڑا جائے چاہے وہ بکری ہو یا یہ دوسری ہو اس کے علاوہ اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے خاص کر جو ہمارے ویلجرز ایریہ ہیں یا پھر گوٹھیں وغیرہ ہیں وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جو مچھلی کے ہوتے ہیں اس کے جو کانٹے اور چھلکا یہ وہ اوپر سے اتارتے ہیں اس کا جو کچھرا ہوتا ہے گوشت کے علاوہ اس کو جو جس جگہ پہ جنوروں کو باندھا جاتا ہے وہاں جا کے اس کو نیچے دبا دیتے ہیں کہ اب اس کو موکر کی بیماری نہیں آئے گی تو ایسا بلکل نہیں ہوتا آپ ان چیزوں کے اوپر ایک پرسنٹ بھی شکی نہ رکھیں جب آپ انہیں اس کو نیچے دبا دیا وہ تو تقریبا کوئی بہتر کے انڈے کے اندر سارا بلکل گل جائے گا نیچے تو وہ ختم ہو جائے گا یہ بلکل ایک فضول ایکٹیویٹی ہے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے اس طرح کی جو بے بنیاد ہوتی ہیں یہ میں نے کئی دیکھا گیا ہے کہ جی وہ جو کئی اور بھی پرندے ہوتے ہیں اس کو نیچے دبا دیں یا مچھلی کو دبا دیں یہ کر دیں وہ کر دیں تو اس طرح سے جب آپ اس طرح کے کاموں میں پڑ جائیں گے تو آپ کے جو جنور ہیں جب وہ بیمار ہو جائیں گے سارے بیمار ہو جائیں گے اور پھر ان کو تندوست کرنے کے لیے آپ کو بہت پیسہ لگانا پڑے گا اور بڑی پریشانی سے آپ کو بیچار ہونا پڑے گا ایک بڑے دردناک عذیت ہوتی ہے فارمر کے لیے جب اس کا کوئی جنور بیمار ہو جاتا ہے تو ویکسین جو ہے وہ ضروری ہے چاہے آپ چرائی کے لیے لے کے جاتے ہیں یا آپ کے فارم کے اوپر ہے جنور تو اس چیز کے اوپر آپ کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کریں گے اور این ٹائم آپ جو ہے جو آپ کا شیڈیول ہے اس کے مطابق آپ اس کی ویکسین کریں بلکہ بہتر ہوتا ہے ہر سال جب سال شروع ہوتا ہے ویکسین جو ہے نا اس کا شیڈیول کاغذ کے اوپر لے کے آپ اپنے فارم کے ساتھ سے اس کو کسی دیوار کے ساتھ چپکا دیں جو ویکسین آپ کر دیں اس کو آپ ہائلائٹ کر دیں کہ جو ہماری ہو گئی ہے پھر جو ہو جائے اس کو اس طرح نا ترتیب کے ساتھ ہارما اس کو آپ کرتے جائیں تو اس طرح سے جو ہے انشاءاللہ آپ فارم جو ہے وہ پریشانی سے نہ بچیں گے بلکہ جو علاج کی مد میں اٹھنے والی اخراجات ہیں ان سے بھی آپ بچ جائیں گے تو دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند ہی ہوگی تو آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ نے بھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ہماری ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بوک اور واتس ایب میں شیئر کریں اپنا بہت سا کیا رکھنا پھر ملیں گے آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ